بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گندم ظاہر ہے سب سے پہلے اور پھر کپاس جو ہے وہ دوسری بڑی فصل ہے جو ملک کے جی ڈی پی میں نمائی حصہ ڈالنے کے علاوہ پاکستان کے سنتی شعبے کی جو مصنوعات ہیں اس کا سب سے اہم اور بنیادی جزف ہے لیکن بدقسمتی سے گزشتہ کچھ سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف گندم کی بلکہ خاص طور پر جو کپاس کی پروڈکشن ہے اس میں مسلسل کمی دیکھی جارہی ہے یہاں تک کہ اس مرتبہ یہ کمی 21 فیصد بتائی جارہی ہے جو بہ زیادہ ہے یعنی اس کی جو مجموعی پیداوار ہیں اس میں 21 فیصد کمی بتائی جارہی ہے ایک وقت تھا کہ پاکستان کپاس برامت کرتا تھا اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی کپاس جو ہے وہ باہر کے ملکوں سے درامت کرنی پڑتی ہے اچھا صرف کپاس ہی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی جو چار بنیادی بڑی جو فصلے ہیں جن میں چاول ہیں مکائی ہیں گندم ہیں اور کپاس ہیں ان سب کی جو پیداوار ہیں وہ اس میں کمی دیکھی گئی ہے اس کا جو وجوہات ہیں اس کمی کی اس کا کسی حد تک تو ہم نے احاطہ کیا ہے جس میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ ہیں صحت مند بیج کا نہ ہونا ہے کیرے ماردویات کے حصول میں مشکلات ہیں اور دیگر بہت ساری لیکن اصل وجوہات ہیں کیا یہ ہم جانیں گے ہم نے دعوت دی ہے اس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں منسٹر فورٹ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ جنب فخر امام صاحب بہت شکریہ فخر امام صاحب آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی سر کی یہ جو منسٹری ہے پہلے ہی اس کو زراد کی منسٹری کہا جاتا تھا وزایت زراد کے نام سے جانا جاتا تھا اب اس کا نام جو ہے فورٹ سیکیورٹی اور ریسرچ ہو گیا ہے تو اس کا جو فنکشن ہے کیا وہ بھی تبدیل ہوا ہے جی جو اٹھاروی ترمین کے بعد اس کے جو مین فنکشننگ تھی وہ پہلے جو زراد اس کا نام اس لیے دیا ہوا تھا کہ کچھ زرائی کام جو تھا وہ اس کی ذمہ داری تھی اب جب سے ڈیولوشن ہوئی ہے اور صوبوں کو مختص کر دیا گیا یہ زراد کا سبجک تو بہت سے جو اس کے شعبے تھے وہ مختلف منسٹری آف ٹیکسٹائرز کامس اور دوسروں منسٹریز کو دے دیا گئے تھے پھر اس کو تھوڑا سی ری ارگنائز کیا گیا جو رولز آف بزنس کے تحت ذمہ داری ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ اس کے جو ایگرکلچرل پولیسی فارملیشن ہے پولیسی بنانا وہ اس کی ذمہ داری ہے ملک کے لیے اور اس کے ساتھ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی مانٹرنگ بھی کرنی ہے اور اس کی ایویویشن بھی اور اگر ضرورت پڑے کہ ایک امپورٹ اگر زائد ہو جاتی ہے فصل یا ایکسپورٹ کرنا یا ایمپورٹ کرنا وہ بھی اس کی ذمہ داری ہے تو یہ اس کے بنیادی فنکشن ہے پھر اس کے ساتھ تحقیق ریسرچ وفاق کے پاس بھی ہے صوبوں کے پاس بھی ہے پھر جو ایپیکس انسٹیٹوشن ہے ریسرچ کا پاکستان اگرکلچرل ریسرچ کاؤنسل وہ وفاقی حکومت کا ایک شعبہ ہے جی فخر امام صاحب یہ بتائی گا کہ آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ اس وزارت کا پرائمری فنکشن مانیٹرنگ بھی ہے ایویویشن بھی ہے تو اگر یہ فنکشن ہے اس کے باوجود پھر ہمیں گزشتے چند مہینوں سے جو چینی کپاس اور خاص طور پر گندم کے حوالے سے جو ایک بہران دیکھنے میں آ رہا ہے لوگ عام لوگوں کی سٹیپل غزا ہی گندم پر مبنی ہے یعنی آٹے پر مبنی ہے ان کے لیے بہت مہنگا ہو گیا تو کیا اس کی کوئی توقع یا اس کا خدشہ نہیں تھا جی اس کا خدشہ تو پچھلے سال تب شروع ہو گیا تھا جبکہ آہ گندم وہ فصل ہے پاکستان کی جس پہ فوڈ سیکیورٹری کی وجہ سے واحد فصل ہے جس کی قیمت جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے جس کا ہم منموم سپورٹ پرائس کہتے ہیں پچھلے سال تیرہ سو پر چالیس کیجی سے بڑھا کر اس کی قیمت تیرہ سو پچاس پھر ساٹھ اور پھر چودہ سو کر دی گئی تھی اور جس وقت گندم کی برداشت کا وقت آیا مارچ کی آخر میں اپریل کے مہینے میں تو چودہ سو روپے پہ گندم کی خریداری ہوئی اور ہمارے جو سرکاری ادارے تھے حکومت پنجاب نے چالیس لاکھ ٹن خریدی پچھلے سال اکتیس سندھ نے بارہ لاکھ ٹن خریدی پچھلے سال اس نے بالکل کوئی خریداری نہیں کی تھی پاسکو نے بھی بارہ لاکھ ٹن خریدی اور پھر بلوچستان نے تقریباً نوے ہزار ٹن کے پی نے کوئی خریداری نہیں کی پر جو ہماری پیداوار کا حدف تھا ٹاگٹ تھا ملک کا وہ جو رکھا گیا تھا پچھلے سال وہ بیاسی لاکھ ٹن پر بیاسی لاکھ ٹن تو ہماری پیداوار نہیں ہوئی اور وہی پھر ایک سولہ سترہ لاکھ ٹن کا جو ایک خلا پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے جب یہ خریداری کی گئی تو پھر شروع ہی سے وہ لوگ اور اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے بڑے سالوں کے بعد کہ جو ہمارے یہاں مقامی قیمت تھی چودہ سو روپے پر فورٹی کیجی وہ انٹرنیشنل لیول کی جو قیمت تھی اس سے بہت کم تھی تو چند لوگ نے خریداری شاید اس ذہن کے ساتھ کی کہ ہم اگر اس کو خرید لیں گے اور انہوں نے پھر جیسے کہتے ہیں ہارڈنگ زخیرہ اندوزی کی کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا آہستہ آہستہ کی بڑھیں گی اور قیمتیں تقریباً فوری طور پر بڑھ گئی اور ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ شہروں میں جیسے کراچی ہے پشاور ہے وہاں قیمتیں ستارہ سو سے انیس سو روپے آہ فوری طور چلی گئی تھی اور آج بھی وہ کیفیت یہی ہے کہ کچھ علاقوں میں خاص طور پنجاب میں کیونکہ پنجاب کی نیک فیصلہ وہ کیا جو کسی اور سوبے نہیں نہیں کیا آہ خاص طور صدر میں وہ یہ تھا کہ یہ جو ریلیس کرتے ہیں آٹا یہ گندم فلار ملکس کو نورملی یہ آہ اکتوبر میں ریلیس کرتے ہیں آہ فی آہ ڈیلی بیسس پہ تو سترہ ہزار ٹن انہوں نے جولائی سے شروع کیا اور اب تک تقریباً دس سے گیارہ لاکھ ٹن پنجاب کی گورنمنٹ نے اس کو جو ریلیس پرائیس ہے چودہ سو پچھتر پر ریلیس کیا کہ پرائیسس کو سٹیبل رکھنے کی کوشش کی کافی حد تک جی یہ میں پوچھنے ہی چاہ رہا تھا کہ عام آدمی کو جو کہ اس وقت سفر کر رہا ہے اس تمام جو میکنزم جو آپ سمجھا رہے ہیں یہ اب آدمی آدمی کو کیسے سمجھائیں گے کیونکہ اس کا تو لینا دینا روٹی سے ہے ایک آٹے کی بوری سے بیس کلو کی تیس کلو کی تو اس کا یہ مطلب آپ کی بات چیز ہے کہ ہم یہ مطلب نکالیں کہ جب پندرہ بیس لاکھ ٹن کم ہوئی پیداوار تو اس وقت پھر بروقت پیش بندی کے طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا حکومت کی طرف سے نہیں وہ پندرہ بیس لاکھ ٹن کی تو کمی آنی تھی نا جی مارچ اور اپریل نے حکومت نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم درامد ایمپورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ایمپورٹ شروع بھی ہو گئی پچھلے مہینے چار لاکھ تیس ہزار ٹن گندم برامد بھی ہو چکی ہے اور کل ہی ایک لاکھ ٹن پبلک سیکٹر ٹی سی پی نے بھی ایمپورٹ شروع کر دی ہے اور آرڈر بھی ہو گیا کہ تقریباً دس لاکھ نوے ہزار ٹن پرائیوٹ سیکٹر اور پندرہ لاکھ ٹن سرکاری جو ادارے ہیں اس میں ٹی سی پی کا مین رول ہے وہ ایمپورٹ جنوری تک کرے گا تو تقریباً پچیس سے چھبیس لاکھ ٹن کا منصوبہ بن چکا ہے ایمپورٹ کا جس میں حکومت کے ادارے جو ہیں وہ پندرہ لاکھ ٹن درامت کریں گے جس میں سے کوئی ساڑھے پانچ پونے چھے لاکھ ٹن پہنچ بھی گئی ہے اور ہر مہینے اب شپس آ رہی ہیں پچاس سے پیسٹ ہزار ٹن ہر شپ میں ہوتا ہے اور یہ جیسے میں نے کہا کہ جنوری کے آخر تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے یہ آتی لے گی پر جو لوگوں نے زخیرہ اندوزی کے ذہن سے خریداری کی تھی وہ تو کر رہے ہیں اور بدقسمت ہی ہماری قوم کی یہ ہے کہ انہوں نے عام آدمی کی زندگی جیسے آپ نے کہا جیرن کی ہوئی ہے بڑی مشکل سے اور پھر اب یہ ہماری لوکل ایڈمنیسٹریشن جو ہمارے ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشنز ہیں ان کو پاس قانون کے تحت ان جہاں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ زخیرہ اندوزی ہے اس کو جا کر کہیں ان کو پکڑا جائے اور اس چیز کو کنٹرول ڈسٹرک لیول پہ چلی لیکن عام آدمی تو ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کو حکومت کے ساتھ ایکویٹ کرتا ہے یعنی وہی ایک آتھارٹی ہے یہ بتائی کہ اگر تازہ گندم باہر سے اب آ رہی ہے اس سے کیا قیمتوں پہ عام آدمی کے لیے فرق پڑے گا اور یہ کہ آئندہ سیزن کے لیے آپ کی فورکاسٹ کیا ہے آہستہ آہستہ تو اس حد تک ہو جائے گی کہ اس میں اضافہ نہیں ہوگا اور جیسے جیسے میرا خیال میں حکومت کے اداروں کے پاس یہ آئے گی تو اس سے کچھ نہ کچھ میرا خیال میں بائی ڈگریز فرق انشاءاللہ ضرور پڑے گا جو ہمارے منصوبہ بندی اگلے سال کے لیے کیونکہ اب گندم کا بواہی کا ٹائم آگیا ہے کاشت کا ٹائم آگیا ہے اس میں دو تین فیصلے حکومت نے آہ کیے ہیں ایک تو یہ کہ منموم سپورٹ پرائس انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہم آنانس کرنے والے ہیں ہماری پچھلے تین چار ہفتوں سے تمام صوبوں کے ساتھ اس پہ مشاورت آہ ہوئی ہے اور انہوں میں سے کچھ صوبوں نے تو اپنی جو منموم سپورٹ پرائس کی آہ پروپوزل دیا ہے وہ ہمارے تک آگئی ہے ایک حکومت نے ابھی نہیں دی امید کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی دیں گے ہم اب اس کو ای سی سی میں لے جا کر ہماری جو ایکنومک کورڈنیشن کمیٹی ہے اس سے منظوری لے کر اور پھر کابینہ کے سامنے منموم سپورٹ پرائس ابھی سے ہی ہم آنانس کریں گے کہ لوگوں کو پتا ہو پاکستان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے گندم کا وہ بائیس ملین ایکڑ کا سولہ ملین ایکڑ پنجاب میں چار ملین ایکڑ سندھ میں دو ملین ایکڑ کے پی اور بلوستان میں ٹھیک اچھا فقر امام صاحب اس میں ایک چیز جو کپاس کی ہم پروڈکشن کی کمی کی بات کر رہے تھے اس میں ایک تو موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ جو ترجیحی فہرس تھی فصلوں کی اس میں سے کپاس کی جگہ جو ہے وہ گناہ رکھ دیا گا تو کیا اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں جی اصولا میں اتفاق کرتا ہوں یہ پچھلے پندرہ سال سے خصوصا یہ ٹرینڈ چلا اور خاص طور پہ ان علاقوں میں اس کی میں سب سے بڑی مثال زلہ رحیم یار خان ہے ڈیرہ غازی خان مظفر گرک سائیڈ پہ ساؤس منجاب کے اور ازلا ہے جہاں کے پہلے کپاس مین کروپ تھا اب متبادل اس میں گناہ بھی آ گیا اور جو ساہی وال کا ریجن ہے وہاں آلو کی کاشت مکعی کی کاشت دھان کی کاشت اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ وہاں اب گنے کا جو ہے وہ صوبے جو ہے وہ اپنی انڈکیٹیو پرائز دیتے ہیں اور کپاس کے لیے ہم نے حدف جو تھا ہمارا منمم سپورٹ پرائز ہم نہیں دے پائے اور وہ ایک وجہ وہ تھی پر اس کے ساتھ دوسرا جو دو تین اور وجہات بھی ہیں ہماری جو سیٹ ٹکنالوجی ہے جب سے یہ بیٹی آہ کارٹن دو ہزار سے شروع ہوئی ہے دنیا میں جی چائنا نے وہ ٹکنالوجی خریدی نائٹی نائٹی فور میں آسٹریلیا نے نائٹی نائٹی سکس میں انڈیا نے دو ہزار دو میں ہم نے وہ ٹکنالوجی آج تک اس طریقے سے نہیں لائے جس کو بولگارڈ ون اور پھر آپ تو بولگارڈ ٹو تری فور وہ بھی ایک پہلو ہے پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کپاس کی ایک تو سیٹ کا سب سے اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کی جو آہ وائیبیلٹی ہوتی ہے اور اس کی جو ایک آہ کپیسٹی ہوتی ہے فور آہ پروڈکشن یلڈ پر ایک آہ یلڈ پر ایریا وہ بہت اس میں فرق پڑ جاتا ہے پر اس کے ساتھ اور جو اس کے عوامل ہیں جس میں انپوٹس اور خاص طور پیسٹ پچھلے تین سال سے ہماری جو کپاس ہے اس کو وائٹ فلائی نے بہت خراب کیا ہے اور ہماری پاس اپنے تو کیمیکل انڈسٹری ہے ہی نہیں ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں اور وہ امپورٹ کر کے اس کو فارمیلیٹ کرتے ہیں ہم کوئی چیز یہاں مینفیکچر نہیں کرتے ہیں ہماری بہت بدقسمت ہی رہی ہے کہ ہم نے ہماری پالیسی کے تحت مینفیکچرنگ کی طرف ہم جاتے ہی نہیں رہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یہ اس وقت کپاس کی فصل ہے یہ جیسے وائٹ فلائی کی اوپر کیمیکل میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اتنا سو پرسنٹ افیکٹیو شاید نہیں رہا یہ ریسرچ کا ایک بہت بڑا پہلو ہے جی بلکل میں اسی پہ آنا چاہیتی پکر امام صاحب کہ جب ہم فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ کا نام سنتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ اب ہم بھی شاید جو جدید تقاضے ہیں یا سائنسی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس میں کام کریں گے تو وہ آخر کب تک ہوگا کیا لیف کرل وائرس نے ہمیں بہت نقصان دیا ہمیں ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ بیل پہ چلے گئے تھے نینٹی ون سات سال ہمارا ملک جو تھا وہ کرل لیف وائرس کا شکار رہا اور پھر ہم ایک کروڑ اٹھائیس سے پچھتر لاکھ بیل پہ آ گئے تھے یہ وہ بھی وقت تھا پر جب سے یہ بیٹی ورائیٹیز آئی ہیں اس میں ابھی بھی لیف کرل وائرس کا شاید اتنا شدید حملہ نہیں ہے پر ہم نے کوشش یہ کیا کہ جیسے میں نے کہا اس وقت پنک بول ورم یہ بیٹی جو ہوتی ہے امریکن بول ورم کے ریزیسٹنٹ ورائیٹیز ہوتی ہیں یہ بھی ایک ریسرچ کا پہلو ہے تو ہمیں اس طرف ریسرچ بھی کرنی ہے جس کے لیے اشد ضرورت ہے کہ ہمارے پاس آہ گلوبل سطح کے سائنٹسٹ ہوں ہمارے پاس جنیٹک انجنئرز ہوں جو پلانٹ بریڈرز اس کو کہتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو اس کی طرف کام اس طریقے سے بھی کر سکے کہ ہماری انڈسٹری کے ساتھ بھی لنک آپ ہو دوسرے ممالک میں ریسرچر گروئر اور انڈسٹری کا آپس میں ایک لنک ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ لنکس اس قسم کے بہت کم ہے جیسے میں نے کہا ہماری جو کیمکل انڈسٹری ہے وہ ٹوٹلی ریلائنٹ ہے باہر کی دنیا کے اوپر مختلف ممالک میں وہ یہ خود مینفیکچر کرتے ہیں اس قسم کے کیمکلز اور پھر ایکسپیرمنٹ کر کر کے ایسے کیمکلز بنا لیتے ہیں جو اس کی ان کو پیس کو جو ہے الیمنیٹ کرتے ہیں اور مستقبل میں پھر ایک اور پہلو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور آہستہ آہستہ اس کی طرف ہم جائیں گے پر اس پہ بہت وقت لگے گا وہ ہے اورگینک فارمنگ جہاں آپ کیمکلز جو ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کرتے جاتے ہیں پر وہ لانگ ٹیم ایک پہلو ہے پر جو ہمیں فوری طور پر دیکھنا ہے اس سال خاص طور پر کپاس کا بہت نقصان یہ جو جیسے آپ نے خود کا موسم کی تبدیلی کلائمٹ چینز سے ہو گیا ہے اچھا آپ کے بعد سے ایک اور سوال میں ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو اگری کلچرل سٹڈیز ہیں اس کا رجحان نہیں ہے جو گروئرز ہیں جو خود کاشتکار ہیں کیا ضروری نہیں ہے کہ ان کو مائل کیا جائے اس طرف تاکہ وہ خود ہی آہ اس کو پڑھیں اس کی تعلیم حاصل کریں اور بہتر طریقے سے پھر کام کر سکیں یقینا ہمارے سیلیبس میں جو پرائیمری فنکشنز ہیں زراد کے ان کو ہم اپنے کرکیولم میں اپنے سیلیبس میں انٹروڈیوز کر سکتے ہیں خاص طور پر جو ہمارے سکولز ہیں دے ہی لاکوں کے گئے ایک بہت آپ نے میرا خیال میں ایسی بات کی ہے جو کہ ایک کنسٹرکٹیو پہلو ہے ہمارا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس چار پانچ بہت اچھی انیورسٹیز ہیں اس میں پرائیمر میرا خیال میں ہماری جو زراد کی انیورسٹی ہے فیصلہ بات کی ہے جی اس کو لائلپور اگرکلچرل کالیج نائنٹین او فور یا فائیو میں یہ محرز وجود میں آیا تھا اور یہ موڈل تھا لدھیانہ انیورسٹی ہندوستان میں جتنی بھی باقی جتنے یہاں نورڈن انڈیا کی انیورسٹیز تھی اس نے اپنے آپ کو موڈل کیا تھا اس کے اوپر وہ آگے چلے گا ہم پیچھے رہ گیا کیونکہ ہمارا جو آپ نے کہا کہ انیورسٹیز نے یقینا تعلیم تو ہمارے لوگوں کو بہت بہتر طریقے سے دی پر وہ جو ریسرچ کا پہلو تھا جو کہ انیورسٹیز کی سٹرنگت ہوتی ہے دنیا میں کہ ان کے پاس اس قسم کے ریسرچ کے لیبارٹریز ہوتی ہیں ان کے پاس بہت سے ایسے پہلو ہوتے ہیں جس سے بہت تبدیلی وہ لائے سکتے ہیں شفاق اربام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہم ٹکنالوجی نہیں خرید سکے باہر سے نہیں لائے سکے جس کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار بڑھ سکتی ہے ہم کیمیکل نہیں تیار کر سکے ہیں اپنے انڈیجنس جو کہ ہماری ہمارے فضاء کے مطابق ماحول کے مطابق مؤثر ثابت ہو سکیں تو میں بہت اس بات پہ حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں صوبائی سطح پہ اور وفاقی سطح پہ ایک سو اٹالیس ریسرچ انسٹیٹیوٹس سینٹرز اور یونیورسٹیز موجود ہیں اس میں پنجاب میں چون ہیں سندھ میں انیس خیبر پختنخواہ میں انیس یونیورسٹیز اور ریسرچ کے سینٹرز ہیں بلوچستان میں سترہ ہیں تو اس تمام تر مطلب اس میں یہ بات نہیں کہ کہیں پڑھائی نہیں جاری چیز باقیادہ ایک سو اٹالیس ریسرچ سینٹرز یونیورسٹیز ادارے موجود ہیں اس کے باوجود یہ کیوں نہیں اس کا فی ایکڑ پیداوار آج بھی ہماری سب سے کم ہے اگر جنوبی ایشیا کوئی لے لیں چاہے وہ گندم کی پیداوار ہے چاہے کپاس کی پیداوار ہے چاہے چاول کی پیداوار ہے یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے ہمیں ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کا موازنہ کریں یونیورسٹیز کا اور اس کے مختلف پہلو ہیں ایک تو تعلیم کا ہے دوسرا ریسرچ کا ہے اور تیسرا جو ہے ہمارا ایکسٹینشن سرویسز کا ہے تو یہ جو ٹرائنگل ہوتا ہے کہ کاشتکار تک ہم جو بھی ہم نے نالج کی فیلڈ میں ایکوائر کیا ہے اور اس کو پھر عملن اگر ہم فیلڈ میں لے کر جائیں تو اس کا فائدہ بھی ہوگا کاشتکار کو تو یہ ہمارا جو ٹرائنگل رہا ہے کاشتکار ایکسٹینشن سرویس اور پھر ریسرچ کے ادارے کچھ حد تک تو بہتر تھا جیسے گرین ریولوشن یہ آئی پر وہ بھی سمٹ سے ہم لے کر آئے تھے جو مٹیریل تھا جرم پلازم تھا اسی طرح ایری جو رائز تھی وہ بھی ہم فلپین سے جو ایری کا ادارہ تھا وہاں ہمارے پاس ایسے ادارے ہیں جن کے پاس جرم پلازم ہے پر اس میں بھی ہمیں سوفیسٹیکیشن کی ضرورت ہے ہم بجائے کے ڈونیشن لے ہمیں بیسٹ جرم پلازم میں انویسٹ کرنا چاہئے ہم نے زراد میں انویسمنٹ میرے ذہن کے مطابق بہت نسبتاً کم کی ہے حالانکہ انیس اشاریہ تین فیصد ہمارا جو جی ڈی پی کا حصہ زراد سے آتا ہے پر ہمیں اس کے ساتھ جس طریقے سے ہمیں اپنی رورل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہئے تھا اور پھر ہمیں وہ جو نومل ادارے ہیں ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ میاری اس قسم کے ہونے چاہئے کہ ہر آدمی مائگریٹ نہ کرنا چاہے دے ہیں علاقوں سے شہروں کی طرف اگر ان کو اچھے ہسپتال اچھے سکول اور مواقع ایمپلائیمنٹ کے اپنے علاقوں میں ہمیں ویلیو اڈیشن ساتھ ساتھ جیسے ہمارے باغات ہیں ہماری ویجٹیبلز ہیں اگر ان کی ہم نے لائف کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ ویلیو اڈیشن کے ادارے کیپٹل وہاں انویسٹ کر کے اور ان کی پروسس کر کے ان کو مارکٹ میں ہمارے پاس عام اور کنوں دنیا کے بہترین لیول پر اس کا شمار ہوتا ہے پھر اس کی لائف کم ہے دس سے پھلا دیشن یہ بتائیے فقربان صاحب ایک آخری سوال میں پوچھوں گا کہ ہم مسائل کا بہت ذکر کر رہے ہیں مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سیاستدان بھی ہیں مختلف حکومتوں بھی اچھے عالی عوضوں پہ بھی رہے آپ بڑے کاشتکار بھی ہیں آپ کا پورا گھرانہ بھی تو وڈیو سے کہ جو کاشتکار خود ہے بڑے کاشتکار ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن رہا ہے اس زراد کے شعبے کی ترقی نہ ہونے میں دیکھیں جی بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا میڈل مین ہماری جو پاکستان کی لینڈ ہولڈنگ ہے وہ تو آٹھ سے نو اکڑ ہے اس کی ایوریج سائز او ہولڈنگ جو آپ بڑے بات کر رہے ہیں وہ چند اگر فیملی کو کٹھا کر لے تو ان کے پاس چند سو اکڑ زمین بن جاتی ہے وہ پرانی باتیں رہ گئیں لو آف انہیرٹنس کے تحت لینڈ رفارمز کے تحت اب وہ سائز کیاں ہے نہیں بلکہ ہمارا تو ریورس انجنیرنگ کا ایشو بن چکا ہے کہ ایکانومیز آف سکیل ہماری زراد میں اب ہے ہی نہیں ٹکنالوجی چار فیکٹرز ہوتے ہیں پروڈکشن کے لینڈ لیبر کیپٹل اور ٹکنالوجی اور کیپٹل اور ٹکنالوجی میں ہماری کمی ہے لیبر میں بھی اس طریقے سے ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کے ٹکنالوجیکلی اورینٹڈ لیبر ہماری طرف نیای پر اس پر یہ پروسس ہے اب ہم چائنہ مثال کے طور پر بہت تیزی سے آگے گزر گیا اگر ان کے ساتھ ہمارا کام شروع ہے کہ ہم چاہیں گے کہ جو پہلے ہم نے مغرب کی طرف دیکھتے تھے کہ اب چائنہ نے جتنی تیزی سے ترقی کیا ہے ہم دیکھیں کہ ان کے وہ ٹکنالوجیکل پروسسز کیا ہیں جو ہم اڈیپٹ کر سکتے ہیں ہم نے بلائنڈ نہیں کوئی چیز کرنے ہم میکنائزیشن کی طرف آپ نے فخر امام صاحب پوائنٹ ریس کیا ہے میرے خیال میں چائنہ موڈل ہم اور چیزوں میں بھی فالو کرتے ہیں اگر ایگری کلچر میں بھی فالو کریں تو میرے خیال میں بہتری اس میں ہو سکتی ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سید فخر امام صاحب مائے ساتھ موجود تھے اور امتیاز صاحب اس میں جو ایک جدید تقاضوں کے اوپر اویر کرنے کے لیے لوگوں کو کسانوں اور کانشتکاروں کو ہم نے مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی کے ذریعے خاص طور پر اس طرح کیٹس چلائے جاتے تھے کونسی سنڈی کا حملہ ہونے جا رہا بتایا جاتا تھا پہلے سے ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے تو میرے خیال میں میڈیا کا بھی اس میں بڑا رول ہے کہ آپ اویر کر سکتے ہیں لوگوں کو دیکھیں میڈیا تو کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کوالیٹی کنٹرول کی بات ہوتی ہے پاکستان میں جو کپاس کے اگر آپ بات کریں تو اس کے حوالے سے جتنے بھی پیسٹی سائیڈز آئے تھے جتنے سپری آئے ہیں اس میں آدھے سے زیادہ ملاوت شدہ ہوتے ہیں جہاں پہ مثلا آپ کو سو گرام ایک کونٹیٹی چاہیے کسی کیمیکل کی وہاں پہ وہ بیس تیس چالیس گرام ڈال کے اس سے چار گناہ وہ زیادہ پیسے کمال لیتے ہیں ایک کی بجائے وہ چار وہ اتنے تیار کر لیتے ہیں اس نے بھی بہت بربادی پھیلائی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے حکام ہمارے جو فوڈ انسپیکٹرز ہیں یا زراعت سے متعلق انسپیکٹرز ہیں اور ان کے آفیسرز ہیں انہوں نے اس پہ کوئی نظر نہیں رکھی اور بہت سارے لوگ اس میں برباد ہوئے ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے جالی عدویات میں کام کیا یا کہ ان کے ہاتھ لگے جالی عدویات بنانے والوں کے اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بہت بڑی بڑی فستیں لگائیں کپاسی کی بہت بڑے پیمانے پہ اور بدقسمتی سے ان کے انہوں نے خرید لیا یہ نمبر دو یا نمبر تین سپریز اور پیسٹی سائیڈ اس کا نتیجہ کیا ہوئے کہ جب سنڈیوں کا حملہ ہوتا ہے دوسری کسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے اب وہ اپنا لاکھوں پر لگا کے سپری کرتے ہیں فصل ختم ہو جاتی ہے وہ سنڈی اور جو کیڑے ہیں وہ ختم ہی ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایلیمنٹس بہت سارے عوامل ہیں جو اس کے اس پکے پیشے کار کار فرمائیں اور اس کے لیے وہی ایک ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ جب تک نہیں ہوگی کہ کاشکار جو ریسرچر ہے بزنس مین اور حکومت کہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے جب تک وہاں پہ کالٹی ایشورنس نہیں ہوگی یعنی آپ ایک ایک باٹل جو پروڈکشن کا عمل ہے اس کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ مارکٹ میں جالی ادویات کی فرامی کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فصلیں خراب ہوگی آپ بیماریوں کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے اور اس کا مطلب ہے کاشکار کی بربادی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے فخر امام صاحب نے بڑی امید افساق گفتگو کی ہے کہ اس کے پر کام ہوگا حکومت کی طرف سے اور یہ معاملات کچھ بہتر ہوں گے یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنے اگلے موضوع کے ساتھ ہمائی ساتھ رہی گا یہ ہے وائزنگ پاکستان جو دیکھا جاتا ہے خیبر کراچی تا انگلیستان اس میں ہوتی ہے صحت کی بات چکچر نوشین اور ٹرینرز کاشت اور تہمینہ کے ساتھ یہاں ہوتی ہے سیر کہکشاؤں سمندروں سے لے کر سائنس فیزٹس اور شہزادوں اور فریوں کے دیس کی گوڈ نیوز سیگمنٹ میں سبین ریبیکہ اور فاطمہ سے ہوتی ہے فیل گوڈ ملاقات میوزک فیلم کوٹ کا چہری اور انٹیریرز کے ماہرین ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اس کے علاوہ روزانہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے ایک سرپرائز گیسٹ سے سو یہ ہے رائزنگ پاکستان کے لیے رائزنگ پاکستان ناظر امریکی صدق ٹرمپ نے اس سال کے آخر تک جو امریکی فوجی ہیں ان کے افغانستان سے انخلاق کے حوالے سے جو ہے وہ اعلان کیا ہے جبکہ اب وہاں پہ کنفیوزن سے پیدا ہوگئے جو یو ایس آفیشلز ہیں اور جو ملٹری اہددار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں آفیشلی آگاہ نہیں کیا گا اور اب ان کے لیے جو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ایک فیر پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں جو مذاکرات ہو رہے ہیں انٹرا افغان مذاکرات اس کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے یا وہ ایک دم سے رک نہ جائیں دوسرا جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ جلبازی میں اگر فوجیں جو ہیں وہ وہاں سے جاتی ہیں تو جو سنسٹیو ملٹری ایکوپمنٹ ہے اس کو ساتھ لے کے جانا جو ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوگا اس حوالے سے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پھر ہم گفتگو کریں گے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاب میں تیزی آنے کا امکان ہے طالبان نے ڈانلڈ ٹرم کے ٹویٹ کا خیر مقدم کیا ہے ٹرپ نے اپنے ٹویٹ میں کرسمس سے پہلے اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے امریکہ کے تقریباً پانچ ہزار فوجی افغانستان میں موجود ہیں دوہا امن مہائدے میں مرلہ وار فوجیوں کی واپسی کا فیصلہ ہوا تھا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم لا متنائی جنگو سے نکلنے کا اعلان کر چکے ہیں گزشتہ روز امریکی نمائندے براہ افغانستان ظلم خلیمزاد اور افغانستان میں امریکی کمانڈر جنرل آسٹن نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی تینوں رہنماؤں نے افغانستان میں دیرپا آمن اور تاریخی انٹر افغان امریکی آفیشل سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا بلکہ ان کے مطابق صرف ایک دن پہلے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں روبرٹ آبرائن انہوں نے پانچ ہزار سے کم ٹروپس بتائے تھے انہوں نے کہا کہ ان میں سے اگلے سال کی شروع میں آغاز تک جو ہیں وہ پچیس سو کے قریب جو ہیں وہ رہ جائیں گے تو اب ٹرمپ جو ہیں وہ اگلے ہی دن کچھ اور بات کر رہے ہیں کہ سب کو نکال دیا جائے گا جی اس میں بلکل ایک بوم شیل کی طرح ان کا یہ ٹویٹ آیا جس میں نے کہا کہ افغانستان میں موجود باقی ماندہ جو فوجیوں کی واپسی ہے وہ کرسمس تک ہو جانی چاہیے کسی کے بہم گمان میں بنی تھا کیونکہ جو دوہا میں امریکہ اور طالبان کے مابین بات چیت ہوئی تھی اس کے مطابق اپریل کے آخر تک افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد کوئی چار ہزار کے قریب رہ جانی تھی لیکن یہ وہ ہوا ہے جس کا کسی کو بھی توقع نہیں تھی خاص طور پہ افغانستان کے صدر اشرف غنی اور ان کے کچھ ساتھی غالباً اس امید پہ بیٹھے تھے کہ تین نومبر کا انتظار کریں صدارتی الیکشن کا اور اس میں صدر ٹرمپ ہار جائیں اور وہ جب ہار جائیں گے تو نیا صدر اگر وہ جوزف جو بائیڈن جو ہے وہ جیت جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرمپ کے جو منصوبے ہیں اس کو ریورس کر دیں اس پر عمل درامت نہ کریں اب اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ اشرف غنی پہ یہ بالکل ایک دباؤ کے طور پہ استعمال ہوگا یہ ٹویٹ جس طرح پہلے بھی ایک دب مائک پومپیو نے کہا تھا کہ اگر افغانستان کی حکومت نے مذاکراتی عمل میں ساتھ نہ دیا پھر ہم ایک ارب ڈالر امداد کم کر دیں گے اس کے چند دن بعد ہی پھر لویا جرگا وغیرہ ہوا اور اس میں کام جاری ہو گیا دوہا میں دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ صدارتی الیکشن تو آ رہا ہے اب مزید کی بات یہ ہے کہ اگر تین نومبر کو صدر ٹرمپ ہار بھی جاتے ہیں وہ رہیں گے وائٹ ہاؤس میں بیس جنوری تک تو انہوں نے جس منصوبے کا اعلان کیا ہے کہ انہوں نے شروع سے کہا تھا کہ میں اپنے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں یعنی فائٹرز ہمارے سولجرز جو ہیں ان کو ہم واپس لے کے آئیں گے اب کرسمس تک یعنی دسمبر کے آخر سے پہلے پچیس دسمبر سے پہلے پہلے وہ کوئی ڈھائی تین ہزار جو لوگ ہیں فوجی وہاں سے واپس آ جائیں گے وہاں پہ پھر دو تین دو اڑھائی ہزار باقی رہ جائیں گے اب دیکھیں اگر بیس جنوری جب ٹرانزیشن ہوتی ہے نیا صدر حلف اٹھاتا ہے اس سے پہلے پہلے وہ باقی فوجوں کو بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں تو اس میں نیا صدر تو کچھ روک نہیں سکتا تو اس کے لئے ایک مائن فیلڈ چھوڑ کے جائیں گے ڈانلڈ ٹرمپ کہ جو بھی انہوں نے فیصلے کیے میں کافی حد تک ان کو نئے صدر کو نئی انتظامیوں کو عمل درامت کرنا پڑے گا کیونکہ فوج کو موبیلائز کرنا ہزاروں فوجیوں کو کسی دوسری نئی منزل کے لیے موبیلائز کرنا آسان نہیں ہوتا ہے ناظرین کو یہ بھی ہم بتائیں کہ ہر ایک امریکی فوجی کے لیے ایک اشاریہ پانچ یا ڈیڑھ کانٹریکٹر انوال ہوتا ہے سیویلین کانٹریکٹر یعنی اگر سو فوجی کہیں پہ جا رہے ہیں تو ان کو سرف کرنے کے لیے ڈیڑھ سو کانٹریکٹرز موجود ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں افغانستان میں بھی یہی حال تھا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے پیسے کمائے تو ٹروپ موبیلیزیشن اتنی آسان نہیں ہوتی ہے اور نئے صدر کے لیے بڑا مسئلہ کا اگر ٹرمپ جیت گئے تو پھر بہت سارے لوگ جنہوں نے امید لگائی تھی کہ ان کی جو وار اکانومی ہیں ان کے کانٹریکٹس ہیں وہ چلتے رہیں گے انہیں بڑی مایوسی ہوگی کیونکہ صدر ٹرمپ بلکل ایک جنگ مخالف صدر کے طور پر اُبھر کے آئے ہیں اور وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بزنس مین ہوں اور جو ہر چیز کو ٹو پلس ٹو کر کے وہ دیکھتے ہیں اور ان کے خیال میں امریکہ نے بیرونیوں مالک میں جتنی جنگیں شروع کر رکھی تھی ان کے نزدیے کے بے سود مہنگی جنگیں ہیں ویسٹ فول ایکسپنڈیچر انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کچھ عرصے پہلے بھی کہ کیا ہم ہماری جو فوج ہے وہ تو بنیادی طور پر افغانستان میں پولیس کا کردار ادا کر رہی ہے تو انہیں کہا کہ ہمیں پولیس میں نہیں بننا ہے ہماری فوج نے پولیس کا کردار نہیں ادا کرنا ان کی پولیس ہم نے تیار کر دیا افغانستان کی انہیں آپ پولیسنگ اپنی خود ہی کرنے دیں اور ہمارے جو جوان ہیں ان کو واپس آنے ڈبل گیم کی ہے اس کا کوئی اثر الیکشنز کے پر ہوگا پاپیولارٹی ان کی کوئی جو ہے اس میں ابھی تک وہ پوائنٹس میں پیچھے ہیں جو اس وقت تک کچھ سروے سامنے آئے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے پانچ ہفتوں میں چھے ہفتوں میں صورتحال کس طرف کو جاتی ہے اس وقت کہنا بہت مشکل ہے ٹرمپ نے جو کہا تھا اس پہ وہ عمل بتدریج کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہی بہت سارے لوگوں کے لئے ایک سرپرائز ہے تالبان کے حوالے سے اس کا کیا اثر ہوگا تالبان کے پر کیونکہ جو ریکوائیمنٹس تھی وائلنس کو ختم کرنے کی وہ تو پوری نہیں ہوئی ان کو اسے کوئی سروکار نہیں ہے پاکستان کا بھی یہ بیانیہ تھا امریکہ کا بھی یہ بیانیہ تھا بلکہ مشترکہ بیانیہ تھا کہ جب تک افغان آپس میں بیٹھ کے باتچیت نہیں کریں گے اس وقت ہے کہ یہ معاملہ حل نہیں ہونا پاکستان اب بھی کہہ رہا ہے امریکہ بھی کہہ رہا ہے افغان حکومت کو کیونکہ اصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ افغان حکومت نے یہ کھڑا کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے تالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ایک نیا سلسلہ ہے جبکہ تالبان اور امریکی حکومت کا پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں یہ مذاکرات جو ہیں یہ اس سلسلے کی کڑی ہیں جو شروع ہوا تھا 29 فروری کو دوہا میں تالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدے سے تو اس بات پہ ابھی تک صدر اشرف غنی اور ان کے ساتھی اٹکے ہوئے ہیں شاید اسی وجہ سے ٹرمپ صاحب نے وہ ٹویٹ بھی کر دیا کہ میں جا رہا ہوں آپ نے اگر اس پہ اپنا کوئی سمجھوتا کرنا ہے درمیانی رستہ تلاش کرنا ہے تو کر لیں مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بریک لیں اور بریک کے بعد ہم اپنا اگلا بہت ہی سنسٹیف بوزو جس کے پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا میرے مالک مجھے دشپنوں کے غلبے سے محفوظ رکھ مجھے طاقت عطا کر تاکہ میں تیرے محبوب نبی کی امت کو متحد کر سکوں جو ٹکڑوں میں بکھر چکی ہے ہماری درخواست ہے کہ سپاہیوں کی کمان ہمیں واپس کی جائیں مار دو اس پوڑے کو اور حلیمہ سلطان کو نویان کی قید میں لے چلو ارترول مجرم ہے موت کی سزا پر بھوری عمل درامت کرنے کا حکم سناتی موسیقی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول موسیقی 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 ناظرین پاکستان میں بچوں کے خلاف مختلف نویت کے جو جرائم ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان میں اغوار جنسی تشدد پھر کم عمری کی شادی چائل لیبر جیسے جرائم ہیں اور اس میں خاص طور پر جو سب زیادہ خوفناک اور قبیح جرم ہے یعنی سیکشل ابیوز جو ہے بچوں کے حوالے سے اس کی خبریں آئے روز سننے کو ملتی ہیں اس وقت اور اس کی وجہ سے جو موسیقی ہے وہ عدم تحفظ اور بچینی کا شکار ہو رہا ہے اس وقت ناظرین پاکستان میں آسطن روزانہ تقریبا سات بچے جنسی حراسکی کا شکار بنتے ہیں جن میں سے کئی بچوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے آج ہم اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور آج ہمارے موشنے میں جو اس قسم کے بڑھتے ہوئے جرائم ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں کوشش کریں گے کس کا احاطہ کریں اور اس کے لیے ہمیں گفتگو کے لیے جوئن کر رہے ہیں ماہرے قانون ہیں خاص طور پر بچوں کے حقوق کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں ہم حیثت موجود ہیں انیس جیلانی صاحب بہت شکریہ انیس جیلانی صاحب آپ کے وقت کے لیے ہم تو آئے روز سنتے ہیں خبریں ہیں جس سے ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اس قسم کے جرائم بچوں کے خلاف لیکن آپ چونکہ اس پر کام کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں تو کائنڈی آپ بتائے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے پاکستان میں اس وقت اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ تقریباً پچاس ویشت جو ہماری عبادی ہے وہ بچے ہیں اور بچوں سے ہمارے ہر وہ شخص ہے جو اتھارہ سال سے کب عمر جس کی عمر ہو تو وہ بچہ یا بچی تصور کیا جاتا ہے لیکن اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ابھی تک ہمارے ملک میں بچوں کی کوئی منسٹری نہیں ہے اور بچوں کے برائے نام حقوق ہیں تقریباً ڈھائک روڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو آج بھی سکول نہیں جا رہے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ مصبت تبدیلی ضرور یقیناً آ رہی ہیں پاکستان میں لیکن بہت ہی آستہ ہے اتنی تیز نہیں ہے اور جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے یقیناً پاکستان میں نہیں ہو رہی ہیں یہ بتائیے انیس جلانی صاحب کہ ہمارے سیاسی نمائندے ہمارے جو پارلیمانی عراقین ہیں کیا ان کا اس مسئلے پہ کوئی فوکس ہے دیکھیں میرے خیال میں یقیناً جو پارلیمنٹ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے زیادہ ذمہ داری جو ہے جو بھی وفاقی اور صوبائی حکومت ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے پارلیمنٹ میں تو بات اٹھائی چاہتی ہے پورے ہفتے میں ایک منگل کا دین ہوتا ہے جس دن میمبرز جو ہے اپنا پرائیویٹ میمبرز اپنے میمبرز بل جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں لیکن ڈے ٹو ڈے جو فنکشننگ ہے وہ تو ساری حکومت ہی کرتی ہے تو یقیناً جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو جاگر کریں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو حکومت وقت ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر ان سارے پوائنٹس کو جو پارلیمنٹ میں اٹھائے جائے ان پر عمل درامت کریں اور اس چیز کو یقینی بنائے کہ جتنی بچوں کے حقوق ہیں ان کو اپلیمنٹ کیا جائے اچھا انیس صاحب ہمارے ملک میں گزشتا چند برسوں میں بچوں کے حوالے سے قانون سازی بھی ہوئی ہے کسی حد تک اگزینب الیرٹ بل ہے وہ پاس ہوا پارلیمنٹ سے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی کافی ہے یا جو ہمارا سماجی رویہ ہے وہ اس میں ایک رکاوٹ ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے نہیں قانون سازی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ جو بچوں کے حقوق ہیں اس کے لئے کچھ گائیڈ نائنز جو ہیں وہ ہوں وہ ایک طرح کی یارڈ سٹک ہوتی ہے پورے معاشرے کے لئے کہ ان گائیڈ لائنز کو ہمیں فالو کرنا ہے لیکن قانون سازی ایک پہلا سٹیپ ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ بنتا ہے وہ ان سارے امور کو اور قانون قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کا ہے انفورس کرنے کا ہے وہاں پر ہم بہت زیادہ ویک ہیں اور جب بھی امپلیمنٹیشن کی بات کی جاتی ہے تو ریسورسز کا رونا رویا جاتا ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ جب ریسورسز کی بات ہوتی ہے تو وہ بچوں کے حقوق سے ہی متعلق ہوتی ہے کہ کیونکہ بچوں کی آواز نہیں ہے بچوں کا ووٹ نہیں ہے تو جو حکومتیں ہیں وہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتی بچوں کی طرف جتنی کی دی جانی چاہیے اس کی وجہ ہے کہ بچے شور نہیں مچا سکتے یہ بتائی گا کہ کچھ عرصے سے بچوں کے خلاف جرائم کے حوالے سے بہت ساری خبریں سننے میں آ رہی ہیں ملک بھر سے آ رہی ہیں کسی ایک خطے سے نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کیا جرائم میں اضافہ ہو گیا ہے بچوں کے خلاف یا اس کی اب ریپورٹنگ زیادہ ہو گئی ہے دیکھیں ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی آبادی پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے اور بچوں کی تعداد جب آبادی بڑھتی ہے تو جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے اور ان فیکٹ یہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں جہاں پر انڈر ٹوئنٹی انڈر ٹوئنٹی فائف جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں بچے بہت ہیں اور یہ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی ایسے علاقے میں جائیں جیسے سلمز ہوتے ہیں یا ایسے علاقے جہاں پر غریبوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں پہلی چیز جو سب سے زیادہ آپ نوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر طرف بچے ہی بچے ہیں تو اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں سیکنڈ وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنیٹ کا ہونہ ہے کہ ہر شخص کے پاس آج کل موبائل ہے اور موبائل پہ مجھے نہیں پتا فون کے اوپر روز کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ جس شخص کو بھی دیکھو وہ فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ویڈیوز جو ہیں بہت زیادہ ایکسچینج ہو رہی ہیں اور ان ویڈیوز میں ایسے ویڈیوز بھی ہیں کہ جن سے میرے خالد جنسی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک اہم وجہ ہے میں سمجھتا ہوں اس کا حال یقینا یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر پابندی لگا دیں لیکن یہ کہ یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے یہ معاشرے کی حکومت سے زیادہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس طرح کے ویڈیوز لوگوں کے پاس آئیں بھی تو وہ اتنا زیادہ ان کو شیئر نہ کریں بلکہ بالکل شیئر نہ کریں تیسری چیز یہ بھی ہے کہ میڈیا جو ہے یقیناً ریپورٹنگ زیادہ کر رہا ہے تو میں یہ نہیں سمجھوں گا جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے بچوں کے خلاف جرائم سو سال پہلے بھی ہو رہے تھے پاس سو سال پہلے بھی ہو رہے تھے اور دنیا کے ہر ممالک ملک میں ہوتے ہیں بچوں کے خلاف جرائم تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستانی معاشرے میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے بلکل نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہے ہیں ساری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن جو فرق ہے دوسرے ممالک اور پاکستان میں وہ یہ کہ اگر کوئی اس طرح کے ایکشن ہوتا ہے تو اس کو جو پولیس ہے اور جو عدالتیں ہیں وہ سخت ترین ایکشن لیتی ہیں اور سزائے دیتی ہیں ہمارے ہاں اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آج آپ نے جرم کیا ہے آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے دو دن کے بعد آپ کی زمانت ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ غیب ہو جاتے ہیں عدالتیں جو ہیں وہ ایک ایک دو دو سال کی سزائیں دیتی ہیں کئی جو ہے وہ اس سے بلکل ایک مختلف بات کرتے ہیں کہ جی وہ الٹا لٹکا دیا جائے سرعام فاسی دی جائے یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ یہ آپ نے تو یہ سوال نہیں پوچھا لیکن سرعام فاسی جو ہے وہ بھی مضبط چیز نہیں ہے اس کے لئے کہ اگر آپ سرعام فاسی دیں گے لوگوں کو تو اس سے جو تشدد ہے معاشرے کے اندر اس میں اضافہ ہوتا ہے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اس طرح کی چاہے آپ لوگوں کو سرعام کوڑے مارے چاہے فاسی دیں جو سب سے زیادہ دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بچے بچیا ہی ہوتے ہیں لیکن انیس صاحب یہ مطالبات تو تب ہی سامنے آتے ہیں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ سزا نہیں ہو رہی ہے مجرم کو وہ دن دہارے جرم کرتا ہے پکڑا جاتا ہے ثابت ہو جاتا ہے جرم لیکن اس کے باوجود پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے قوانین موجود ہیں بہت سخت سزائیں ہیں پاکستان کے قوانین میں ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر سزائیں نہ دی جائیں تو اس میں پھر جو آتھورٹی جائیں وہ کیا کر سکتی ہیں اور ہم لوگ تو پولیس میں نہیں ہیں لیکن آپ اس میں پولیس کی فرسٹیشن بھی محسوس کریں کہ پولیس کئی دفعہ تفتیش کرتی ہے اتنی محنت کے بعد کسی مجرم کو پکڑتی ہے اور اس مجرم کو عدالت نے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد فرض کریں وہ مجرم جو پولیس نے اتنی مشکل سے پکڑا وہ بری ہو جاتا ہے تو آپ نے جتنی محنت کی ہے اس پر پانی پھر گیا ہے تو یہ بھی چیز جو ہے جو مد نظر رکھ جانی چاہیے یہ بتائیے انیز صاحب کہ ہم نظام کے کمزوری کی بات کر رہے ہیں بہت ساری کمزوریوں کی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سزائیں نہیں مل پاتی ہیں آپ بطور قانون دانی بتائیے وہ کونسی تین بنیادی چیلنجز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑے اور جس کی وجہ سے اس نویت کے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے اور سزائیں نہیں مل پاتی ہیں میرے خیال میں ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہم ابھی تک اس چیز کو یقینی نہیں بنا سکیں پاکستان کے اندر کہ ہمارا ہر بچہ اور بچی سکول جائے آپ یقین کریں کہ اگر ہر بچہ بچی سکول جائے تو جو جرائم ہیں اس میں کمی آئے گی اس کی وجہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں پھر رہا ہوگا وہ سکول پہ ہوگا کئی دوسرے ممالک ہیں جہاں پر خاص طور پر جو مغرب کے ممالک ہیں وہاں پر آپ یقین کریں کہ اگر صبح کے ٹائم گیارہ بجے کوئی بچے سڑک پہ پھر رہے ہوں تو پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان بچوں کے پاس جا سکتی ہے اور ان بچوں سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ سکول کیوں نہیں جا رہے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ قوانین تھے تھرٹیز میں ٹرنٹیز میں برے صغیر کے اندر انگریزوں نے یہ قوانین بنائے ہوئے تھے کہ اگر مولے میں کمیٹیز بنائی تھی جن کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی بچے سکول نہ جا رہا ہو تو مولے کی کمیٹیز پوچھ سکتی تھی ان بچوں سے کہ آپ سکول کیوں نہیں جا رہے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے اس کا اور یہ بنیادی حق ہے پاکستان کے آہین ٹرنٹی فائیو اے جو ہے پچے سے اس کے اندر یہ چیز دڑ جائے کہ سولہ سال تک کی ہر عمر کا بچہ بچی جو ہے سکول جائے گا دوسری چیز جو ہے میرے خیال میں وہ یہ کہ جو معاشرے کی سوچ ہے اس میں بھی تبدیلی آنے چاہیے ہمارے ہاں یقیناً یہ فیشن سے بن گیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے بلکہ تنقید کرتے ہیں تو ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ کی وجہ سے بسلاً بے شمار جو خرابیاں جنم لے رہی ہیں تو اس سے میں یہ چیز بھی تو دیکھتی ہے کہ یہ جو سائرہ میٹیریل ہے انٹرنیٹ کے اوپر اس کو شیئر کون کر رہا ہے یہ شیئر تو ہم ہی لوگ کر رہے ہیں یہ حکومت تو نہیں روک سکتی حکومت زیادہ زیادہ وہ کیا کر سکتی ہے پھر وہ ووٹس ایپ کے اوپر پابندی لگا دے نہیں لگ سکتی اس کے بھی بے شمار طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ان پابندیوں سے پھر لوگ بچیں تو یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں میں یہ احساس ہو کہ اگر اس طرح کوئی میٹیریل آتا ہے تو اسے شیئر نہ کیا جائے اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جو قوانین ہیں یقینہ انہوں نے بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں پر عمل درامت بھی کیا جائے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے جتنے ہمارے تمام انسٹیٹوشنز پولیس ہیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹس ہیں جو ریلیونٹ صوبائی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اس چیز کو یقینی بنائیں کہ قوانین پر عمل درامت کیا جائیں بہت شکریہ انیس ٹیرانی صاحب آپ کا اور بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ اس میں صرف حکومت ہی نہیں بلکہ معاشرے کی بھی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا آج ہم نے اس بہت بڑے مسئلے کی جو وجوہات ہیں اس کا احاطہ کیا آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے حل کی حوالے سے بات کریں اور جو معاشرتی بیراروی ہے وہ کیوں اتنی زیادہ بڑھ گئی اس پر بھی بات کریں پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے مشل بخاری اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی